بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقتم خواتین و حضرات آپ سب کو خوش شامدید آپ کے اپنے چینل روحانیت کی دنیا میں مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دوم جہانوں کی نعمتوں سے ملہ مال فرمائے وقتم خواتین و حضرات سور فاتحہ کے اس انتہائی آسان عمل کو اپنا ممول بنا لیجئے اور بیماریوں سے محفوظ شاندار بڑھاپے کی زندگی گزاری ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل روحانیت کی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے پیاری ویڈیو آپ کو ڈیلی دیکھنے کو ملتی رہا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کی گئی ہو اور اس نے بھلائی کرنے والے سے یہ کہا جزاک اللہ خیرہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بہتر بدلا دے تو اس نے بھلائی کرنے والے کی پوری پوری تعریف کر دی ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہے کہ بڑھاپا سو بیماریوں کی ایک بیماری ہے بلا شبہ یہ بات سو فیصد درست ہے کہ بڑھاپا بزاتے خود ایک بیماری ہے کیونکہ اس عمر میں انسان کی قوت مدافت یعنی بیماریوں سے لننے کی طاقت بہت کم ہو جاتی ہے انسانی ازا اور جوڑ کمزور ہو جاتی ہیں چلنے پھڑنے اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے جسم اور جوڑوں کی لچک کم ہو جاتی ہیں اور وہ سخت ہو جاتی ہیں یعنی عمر کا یہ دور انسان کے لیے سخت تکلیف کا باعث ہوتا ہے اور آج کل کے اس دور میں جب ہر طرف ملاوٹ شدہ اشیاء کا زور ہے بڑے لوگوں کی تکلیف میں بھی بے حد اضافہ ہو گیا ہے لیکن اب پریشان ہونا چھوڑیے آج ہم آپ کو سور فاتحہ کا انتہائی آسان عمل بتائیں گے جس کے کرنے سے بڑے افراد کئی بیماریوں اور تکالیف سے بچ جائیں گے اور صحت والی زندگی گزار سکیں گے وقت ہم خواتینوں حضرت بڑھاپا بیماریوں سے پاک گزارنے کے لیے اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں جب بھی کھانا کھائیں تو کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد کوئی سا بھی دروشریف یعنی گیعنی دفعہ پڑھیں اور کھانے کے دوران سور فاتحہ کو اپنی سہولت کے مطابق تین پانچ سات یا گیعنی دفعہ پڑھیں اور دل میں دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ اس کھانے کو میرے لیے صحت اور طاقت کا باعث بنا دیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ بیماریوں سے بچے رہیں گے اور اگر پہلے سے بیمار ہیں تو بھی اس عمل کی برکت سے آپ کو شفا حاصل ہوگی اس کے علاوہ دن میں کم از کم ایک تسبیح سور فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں دعا کریں کہ وہ آپ کو بڑھاپے کی سختیوں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھیں اور آپ ایک صحت مند زندگی گزاریں بڑے اور زیادہ عمر کے افراد کے لیے سور فاتحہ کا وید کسی خزانے سے کم نہیں ہے محتم خواتین و حضرات مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا بھی وظیفہ پسند آیا ہوگا اگر وظیفہ پسند آیا ہے اسے لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں کیونکہ نیکی کو پھلانا بھی صدقہ ہے اور اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہیں لگی تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایسی ہی پیاری سی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اور ہمیں اپنی نیک دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ